مدی پردیش کے منصور میں چمبل ندی پر بنا ایشیا کا سب سے بڑا مانم نرمیت گاندھی ساغرباند باندھ کی سرکشہ ایس 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 ایف کے ذمہ کلیکچر گوٹم سنگھ نے بتایا کہ باندھ کے سرکشہ اب ایس 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 ایف کے ہاتھوں میں ہوگی سرکشہ ایجنسی سے ایم او یو سائنڈ ہو چکا ہے راجی عودیوں کے ایک سرکشہ بلک کے ہاتھوں میں باندھ کی سرکشہ ہونے کے بعد سیکیورٹی زیادہ ہو جائے گی ورطمان میں باندھ کی سرکشہ ویبھاگ کے ذمہ ہے کلیکٹر نے بتایا کہ باندھ پوری طرح سے سرکشت ہے سی اے جے کی رپورٹ کے بعد جو تقنیقی کمیہ بتائی گئی تھی اسے پورا کیا جا رہا ہے ہائی سنسٹیف زون میں باندھ کی سرکشہ کلیکٹر گوتم سنگھ کے مطابق گاندھی ساغر باندھ کو ہائی سنسٹیف زون میں رکھا گیا ہے باندھ کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو یا کوئی باندھ کو نقصان نہ پہنچائے اس کے پرابندھ کیے جا رہے ہیں چمبل نادی پر بنے گاندھی ساغر باندھ پر سی اے جیے کی رپورٹ کے بعد منصور جلہ پرشاسن نے ان تمام تقنیقی خامیوں سہت انیس جھاؤں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے باندھ پر انیس رکچہ بنانے اور تقنیقی کمیہ دور کرنے کے لیے سرکار کو ستتر کروڑ کا پرستاو بھیجا گیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ سپشٹ کر دوں کہ جس رپورٹ کے آپ بات کر رہے ہیں اس رپورٹ میں گاندھی ساغر جلاشے کو لے کے جو پرتیویدن پرابت ہوا ہے اس میں بہت چھوٹی چھوٹی خامیوں کا لے کیا گیا ہے تو گاندھی ساغر سرکچت ہے یا اس کی سرکچہ کو لے کے کوئی گمبھیر پرشنچین ہے ایسا بالکل نہیں ہے چونکہ 1962 میں یہ ڈیم جو ہے کمیشن ہوا تھا تو نشیط طور پر اس سمیے کی تقنیق اور آج کی تقنیق میں جمین آسمان کا انتر ہے اور جو ٹیکنیکل کمیٹی تھی اس کی اس نے کچھ کچھ اپنے ریکمینڈیشنز دیئے تھے جس میں پچھلے دنوں ہم نے گاندھی ساغر کا آفیسز کے ساتھ سمیقشہ کی تھی اور لگ بگ ساری ریکمینڈیشنز پر یا تو کام ہو چکا ہے یا کام چل رہا ہے اور آن اب ایک چیز بتائی کی جو گاندھی ساغر ہے وہ ابھی سیف ہے یا نہیں گاندھی ساغر پوری طرح سے سرکشت ہے جو ریکمینڈیشنز وغیرہ ہے سی اے جی کے ٹیکنیکل کمیٹیز کے وہ ایکچولی اس کو آدھنی تقنیق سے جوڑنے کے سمبند میں ہے جیسے میں آپ کو ایکزامپل دوں کہ وہ ریلنگ وغیرہ کا بہت دنوں سے مرمت کی بات اس میں لکھی ہوئی ہے تو ریلنگ کی مرمت ہو گئی پھر دوسری یہ تھے کہ پرابر لائٹنگ وغیرہ نہیں ہے تو پرابر لائٹنگ ہو گئی اس پلویس کے سدھار کے سمبند میں بات تھی تو اس کے سمبند میں بھی پورا پروجیکٹ بنا کے اوپر سوکریتی کے لئے بھیجا جا چکا ہے گاندھی زاغر پوری طرح سے مجبوت ہے سرکشت ہے اور ابھی جیسے اتیو رشتی ہوئی بھی تھی اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں اس طرح کی کوئی گاندھی زاغر کی وجہ سے ہم لوگ کوئی تقلیق جو نیا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب وہ CISF یہ SI جو پی ایف ہے تو پہلے سے زیادہ وہاں مجبوت سرکشت ہے تو باندھ زیادہ سرکشت ہے اور باندھ کی سرکشت کے لئے جو نیا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب وہ CISF یہ SI جو پی ایف ہے اس کی سرکشت ہے وہ جا رہا ہے اس سے مجبوت سرکشت ہے تو باندھ زیادہ سرکشت ہے باندھ سرکشت ہے